سمیر ساگر تال پر کیے گئے عوائد قبضے سے مک کرانے کو لے کر تحصیل صدر کو اچھ نیالے سے بڑی جیت حاصل ہوئی ہے تال پر قبضہ کیے لوگوں دوارہ اچھ نیالے نے داخل ریٹ یاچیکہ کو اچھ نیالے کی ڈبل بینچ کی پیٹنے خارج کر دیا ہے اب تحصیل پر شاہصن سمیر ساگر تال پر کیے گئے قبضے کو مک کر کے جلد ہی اسے جل سرچھڑ اور پریٹن کے روپ میں وکسید کرے گا ایس ڈی ایم صدر نے کہا کہ شہر کے انتالابوں کی بھی لسٹ بنائی جا رہی ہے ان کو بھی جلد خالی کرایا جائے گا اس سماندھ میں گورکپون نیوز سے وشیش بات کرتے ہوئے ایس ڈی ایم صدر آئی ایس گورو سنگھ سوگر وال نے بتایا تال سمیر ساگر میں آج بہت بڑی چیت میں حاصل ہوئی ہے پھر سے ماننی اچھ نیالے کی ڈبل بینچ نے کچھ رٹ کو ڈسمس کر دیا ہے اور سنگیان میں لانا چاہیں گے کہ پہلے بھی ایک رٹ اس میں نرست ہو چکی ہے آج بھی ماننے اچھ نیالے کے آدیش ہمیں پرابت ہوئے اس میں دو تین رٹیں نرست کی گئی ہیں تو یہ میں کہنا چاہوں گا جس محیم کو لے کے پیسین صدر چلی تھی گورکپور کے شہر کے جتنے بھی تالاب ہیں جن پر بھوم آفیاں انہیں کبجہ کر رکھا ہے اور گریب آدمی کی شوشد آدمی کی کمائی کو گاڑ کے اس پر اپنے عوید دھندے دنمار کر رکھے ہیں ان سبھی کو نشتہ نابوت کرنے کا جو ہم نے پیڑا اٹھایا تھا ماننے اچھتہ ہم نے آیا ہے کہ دشا نردیشوں کے انروح ایک ننچرال تیواری میں جو دیئے گئے دشا نردیش اسی کرم میں تال سمیر ساغر پر جتنے بھی عوید اتیقی مرتل کو اٹھایا گیا تھا اسی میں ایک بہت بڑی جیت ہے سبھی گورکپور باسی جو ہمارے پہل کا سمرسن ہمیں کرتے ہیں آج ہی ان لوگے بہت خون آئے سمرسن کرنے والے بہت ہیں کیونکہ بائی سے کرتا ہے تعلاب نہ کیونکہ گورکپور بلکہ پورے پردیش کے لئے ایک اربن موڈل کے روپ میں پیش ہو رہا ہے نیر فاؤنڈیشن ایوان بھارہ سرکھا جلچکتی منطرالے کے دوارہ اس کو ایک موڈل کے روپ میں وکشت کیا جا رہا ہے جلد ہی گورکپور باسیوں کو ایک تعلاب کی روپ میں سوگات ملے گی جس سے نہ کیول جلد بھراب اس مصرے کے نجات ملے گا بلکہ ایک آویس مرڈی ہے پردیشن ستھل کی روپ میں اس کو رکسٹ کیا جا سکے گا اور اوید بھو مافیا جو بھی اس میں سنلپ لپت ہیں ان پر کاراوائی کی جا سکے گی تال سمرس آگر کے بعد انہیں تعلابوں کا بھی ہم لسٹ بنا رہے ہیں جتنے بھی شہر کے تعلابیں ساتھوں کا لگا رہے ہیں